کس شیر کی آمد ہے کہ رنگ کام رہا ہے اسلام کے نام پر بننے والا پاکستان اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی قوت ملک کے نئے سپہ سالار حافظ قرآن سید آسن منیر قوم اپنے عظیم سپہ سالار کو ویلکم کرنے کو تیار نئے سپہ سالار کا نام سامنے آتے ہی قوم میں خوشی کی لہر دوڑ گئی سوشل میڈیا لیفٹیننٹ جرنل آسن منیر کے بے دار اور بے باگ ماضی کی داستانوں سے بھر گیا عوام کی خوشی دیتنی ہے ایسے لگا جیسے خضا میں کسی باہر کا جھونکا چلا ہو معاشی مشکلات اور سیاسی عدم استقام کے شکار عوام کو سپہ سالار کی صورت میں ایک نئی امید ملی ہے کیونکہ ان کا شاندار کریئر ان کی کامیابیوں کا مو بولتا ثبوت ہے لیفٹیننٹ جرنل آسن منیر منگلہ ٹریننگ اسکول سے پاس آؤٹ ہوئے اور آپ نے فوج میں فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا آپ نے موجودہ آرمی چیف جرنل کمر جاوید باجبہ کے ماتحت بریگیڈیر کے طور پر فورس کمانڈ نارڈرن ایریاز میں فوج کی کمانڈ سنبھالی آپ کو دوہزار سترہ میں دی جی ملٹری انٹیلیجنس مکرر کیا گیا اور اکٹوبر دوہزار اٹھارہ میں آئی ایس آئی کا سربراہ بنا دیا گیا آپ نے وزیرستان وانہ کشمیر اور سیاہ چین ہر محاصر پر مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنے فرائض سر انجام دیئے آپ کو جس میدان میں اتارا کامیابی آپ کا مکتر بنی آپ نے اپنے فرائض با احسن و خوبی سر انجام دیئے آئی ایس آئی کی سربراہی کے بعد لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر کو کور کمانڈر گجرانوالا تائنات کیا گیا اور دو سال بعد وہ جی ایس کیو میں کوارٹر ماسٹر جنرل کے عہدے پر تائنات ہوئے اور ابھی بھی اسی عہدے پر کام کر رہے ہیں لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر پہلے آرمی چیف ہوں گے جو ملٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی میں رہ چکے ہیں جنرل آسم منیر پہلے آرمی چیف ہیں جو اعزازی شمشیر یافتہ ہیں بطور بریگیڈیر آپ نے قرآن پاک حفظ کیا پہلے حافظ قرآن آرمی چیف کا عزاز بھی آپ کو ہی حاصل ہوا ہر لحاظ سے ایک باکمال سپہ سالار قوم کے بہادر سپوت لیفٹیننٹ جنرل آسم منیر دنیا کی بہترین فوج کے چیف کا منصف سنبھالنے جا رہے ہیں پوری قوم اپنے عظیم سپہ سالار کو ویلکم کر رہی ہے